کہ جو بڑے کام کرتے ہیں میں ان کو کچھ روں گا یہ کام ہمارا تھا کہ ہم وہ تو جو سچے ہیں ان کو سمجھتے ہیں دیشت کر رہے ہیں ہم واقعی دیشت کر دنوں کو خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیروں میں سے جو بھی زمین میں خرابی میں ساتھا ہے اس کو کچھلنے کے لیے طاقت استعمال کریں یہ کوئی برائی نہیں ہے جس کے پاس اقتدار اس کی ذمہ داری ہے جس طرح پولیس کی ذمہ داری ہے نا کہ ڈاکے ہو رہے ہیں چھوڑیئے یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم کیوں آگے روک رہے ہیں نہیں ان کا فریضہ کہ کیوں ڈاکہ پڑ رہا ہے آ کر روکیں کیوں قتل ہو رہا ہم روکیں گے جس جگہ زمین میں فساد ہو رہا ہوگا یہ جہاد سمجھیں شرارت نہیں ہے زمین میں امن قیام کرنے کا طریقہ کہ گھنڈے بعد نہیں آئیں گے مسلمانوں میں سے کافروں کے کبھی تیل پر قبضہ کریں گے کبھی مسلمانوں کو قتل کریں گے کبھی اپنے ملک میں دوسروں کو تنگ کریں گے تو یہ بدماشوں کو ختم کرنے کے لیے جو طاقت استعمال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد یہ بیٹا کیا ہوگی یہ اور زیادہ بدماشی ہوگی اگر سچ مجھ جو برے ہیں ان کو قتلنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے تو یہ مولانا روم کا شہر میں اس پر بات ختم کرنے گا پاس غزازین فرد شدبر مامنا تا ستان انداز قفے مدنوں ستو سنا پاگل کے ہاتھ میں بندوق آدھا ہے تو کوئی آدمی اس سے وہ چھین لے تو یہ برا نہیں کیا اس میں اگر نہ چھین تھا تو وہ پاگل تو لوگوں کو مار دیتا یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کتے بے شک وہ کتنے پڑے رہے ہیں یہ ہیں پاگل کہ طاقت آگیا لوگوں کو اس کے طل سے پھر تنیا عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں لوگوں کے ملک چھین رہے ہیں تیل کے کونوں پر قبضے کے یہ ہیں پاگل پڑے لکھے پاگل اب ان پاگلوں کو درست کرنے کا علاج کیا جہاد جہاد فساد نہیں ہے صرف ان بدماشوں سے بندوق چھین لی جاتی ہے پھر وہ ہندو رہے ہیں عیسائی رہے ہیں کچھ نہیں کہیں مذہب میں ہم نے دخل دیں گے گرجے بنائیں مندر بنائیں پوزہ پھاٹ کریں ہم آمن دیں گے بلکہ اتنا آمن کہ مسلمانوں کو اتنا آمن نہیں ہم دیتے جتنا ان زنیوں کو دیتے ہیں زنی جو مسلمانوں کے رئیت بن جاتا ہے ہندو سے کیسائی کیا نام ہے اس کا ذنی اس کو ذنبہ دے دیا ہم نے ذنبہ دار ہو گئے ہم کہ اب تم آرام سے رہو ہم گرنٹی جیتے ہیں ہم مسلمان کل مانگو تیرے محافظ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے فرمایا کہ تین گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف جن قیام کے میں مدعی بنو حضور کیس لڑے ہیں امچیوں کے خلاف ان میں سے ایک بہا ٹولہ ہے جو مسلمان علاقے میں رہنے والے یہود نصارہ ہندو سکھ جن کو ہم نے یاد دے دیا تھا کہ تم ہماری رئیت بن جاؤ ہم تمہارے محافظ ہیں ان ذنیوں سے جس نے بدسلو کی اللہ اکبر حضور نے کہا میں مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف کے ظالم میرا نام دے کر تم نے انہیں اپنے ملک میں رکھا تھا کہ اللہ رسول کا وعدہ تم نے ان سے بدسلو وہ ہماری مسجدیں گرار دیں مسلمانوں کو گجرات میں قتل کر ہم نے یہ کرسے یہاں نہیں کرسے بلکل غلط بات ہم یہاں کے ہندووں کو مارے ہیں ان کے مندر کے راہے ہیں ظالم ہوں گے وہ کافر جو مرضی کہا ہم نہیں کرسکے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں یہ ہماری رئیت ہے بے انصافی لیے زمین گرانٹی گرانٹی دیئے سلام نہیں کہ تم نہیں چھیل سکتے صرف کرنا کیا طاقت کس لئے استعمال کرنی ہے جو حرامی ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکا ان سے طاقت چھین لیں کہ غیر مسلم رو رہا ہے آپ مندر عمل سے رو جس مدر میں رہنا چاہتے ہو مگر یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم خدا کی زمین میں تم فساد برپا کرو لوگوں کے ملک چھین لو ان کی عورتوں کو مارو یہ نہیں ہونے دیں گے جیسے پولیسر فوج آ کر یہ بلماسیاں روکتی ہے نا کوئی نہیں ان کو کہتا کہ یہ کیوں بندوکیں چلا رہے ہیں سب جانتے کہ یہ نہ ہوں گے تو عمل کیسے ہوگا مسلمان آپ یقین کر لیں جہاں ہم خدا کی فوج ہیں بغیر تنخواہ کے فوجی ہیں علاقے ہمیں آواز آتی ہے کہ مسلمانوں تم میری فوج ہو تنخواہ دار فوجیوں کو چھوڑو کہ پاکستان کی فوجی ہے تو بعد میں فوجی ہیں پر تھی تنخواہ دار مسلمان ملکوں میں فوجی ہیں ہوتی تھی تنخواہ دار نہیں ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بندہ ہوتا تھا اس کے پاس تلوار ہوتی تھی جب آواز آتی تھی کہ مسلمانوں فراہ علاقے میں افساد پھین گا وہاں بدماشی شروع ہوگی مسلمان نکلتے گھوڑوں پر سوار تلواریں بدماشی کرنے کے لئے بدماشی روکنے کے لئے جیسے فوج آتی ہے مضاخل کر دی تو ہمارا جہاد جو رومی فرماتے ہیں جہاد اس لئے مؤمنوں پر فرض گئا ہے کہ اگر پاگروں کے ہاتھ میں نیزے آگئے ہیں تو ان سے چھین لو بدماشوں سے طاقت چھین لو کہ ان کو ظلم نہ کرنے وہ غیر مسلم مرنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں دو دخمے جائیں ہم ان کو کلمہ نہیں پڑھیں گے مگر ظلم نہیں کریں گے اور اس میں مسلم غیر مسلم کی تمیز نہیں ہم میں سے اپنا میں سے بگر کوئی خدیث کسی علاقے میں ظلم کرے گا ہم اس کا گریبان بھی پکڑیں گے کلمہ پڑھ کر کیوں ظلم کر رہے اور عدل کا راج ایسا آئے گا پھر اگر مسلمان یہ ذمہ داریاں ادا کریں دل سے حضور کو سچا جانے زبان سے اس کا اعلان کریں عمل سے اس کی گواہی دیں کر کے بھی دکھائیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور آخر میں اگر طاقت بھی استعمال کرنی پڑے اور جان دینی پڑے گھر لٹانے پڑے کریں جس طرح فوجی مرتے ہیں پولیس مرتے ہیں چوکو پر دیکھتے ہیں نہیں پھران کپٹن شہید شہید پولیس کہتی ہے گھنڈا نہیں ہے دیسٹ گردی نہیں ہے دیسٹ گردی کو مٹانے کے لیے میلان میں نکلتا ہے کہ دیسٹ گردی نہیں ہے اب یہ زمانے کا چیلنگ دیکھوں کہ خبیصوں نے جو خود دیسٹ گرد ہیں ہمیں بدعام کر دی مسلمان دیسٹ گرد ہیں مسلمان تو کسی کو حق ماری نہیں سکتا کسی عورت کو نہیں مارتا بچے گئے جب حضور نے اعلان کیا جنگ احد میں کہ ہے کوئی جنا میری تلوار کا حق ادا کرے میری تلوار لے اب کون لیتا حضور کی تلوار فرمایا میری تلوار لے نہیں اور حق ادا کرنا ہے نبی کی تلوار کا تو حضرت ابو جزانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا حق فرمایا نا یہ بچے پر چلنی چاہیے نہ عورت پر چلنی جو تندر اس رجوان مقابل ہیں صرف اس کو قدر کرنا عورت آئے بچہ کتنی دشمنوں کافر کی چھیڑ نہیں سکتا اب کافر کو جو حرامداد کو پروائی نہیں عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں مگر مسلمان بچارہ اتنا پہ بند ہے دین کا اللہ کا سپائی اور فوجی کہ عورتیں سامنے آتی ہیں نہیں تلوار بند کرنے بچہ سامنے آنے اس کو کرنے بودھا آ گیا درویش خان قوم گردوں بیٹھے فرمایا نہیں ان بچاروں کو کیا چھننا ہے بات کر رہے ہیں میدان میں جو سامنے آج شاہ سوار اس سے نہیں ایسی پاک سافل اور نیک جنگ کو یہ دیشت کر دی اور جو آپ حرامداد بی بسیوں کی بسییاں تباہ کر رہے ہیں بے گناہ شادی کے بچارے گیتگار ان پر بم برسا دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مغالطہ لگ گیا یہ خود نیک بنے گی یہ ہماری سمجھیں بدقسمتی کہ جو دیشت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیشت کر رہے ہیں ہم تو غریب اگر جان دینے کے لیے جاتے ہیں تو مفت میں کہ اپنی جان دیں گے دیشت کر دی روکیں اب دیکھنے رسول کریم فضا بھی امی روحی فرمان دائیں رسول خدا پر جیسے وضو نماز ایسی جنگ سکھائے ہماری جنگ بھی نماز کی طرح کی پاک فرمایا جو شخص اللہ کے رسول اس لیے جنگ میں جاتا کہ کچھ لوٹ کا مال ہاتھ آئے فرواہ مرے گا تو حرام کی موت بڑھ کسی نکا صرف ایک اون کی رسی اس کے پاس نہیں ہے گھنان باندھنے کی اس کو لینے کے لیے گیا فرمایا جوزخ میں گیا کسی نے کہا وہ صرف بھاگری دکھانے کے جہنم کسی نے کہا صرف اپنی برادری کی حمایت میں گیا یا ملک کے لیے فرمایا جوزخ کون ہے مجاہش فرمایا وہ بیچارہ جو کڑوا گھونٹی کونہ کلمت اللہ نا لینا نا دینا اس لیے غریب تلا گیا کہ جان دینی ہے مرحلہ کا بول بالا کرنا دین سر بلان دونا چاہیے بدماشی ختم ہونے چاہیے نیکی پہلی اس سے زیادہ بھی کروی کوئی بات ہو سکتی اور ایک بار رحمت اللہ نے کیسی بات کی شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیم اتنا کس بر کو شاید نہ وہ بیچارہ ملک لینے کے لیے جاتا ہے نہ مال لینے کے لیے جاتا ہے اگر یہ ارادہ آ گیا تو اس کا توپنا ہی بیڑا گھرک ہو گیا وہ تو دوزخی ہو گیا وہ تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ یار کیوں ظلم ہو رہا کیوں عورتوں کو مرا جا رہا کیوں علاقے چینے جا رہا ہیں مفت میں اللہ کا ایسا صفائی کہ کوئی اس دنیا میں وہ محافظہ نہیں چاہتا اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے اور اللہ بھی فرض اس پر کتنا خوش ہوتا اب آقاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قربان جائیں ہماری جانے آپ پر قربان حضور سے بڑھ کر کوئی ہے مرآب نے صرف ایک شاہ کی خواہش کی صحیح بخاری دیکھ لیں دوسرے اب اللہ کو یہ منظور نہیں تھا حضور اگر قتل ہو جاتے کافر تعلیم جا جاتے کہ اللہ کا آخری نبی مارا گیا اللہ کی تیم ہار گئے نہیں آخری نبی قتل نہیں ہو سکتا مگر حضور نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے میری یہ تمنہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں اس سے زیادہ مزیدار موت کوئی نہیں ہے حضور چاہتے اب شہید غریب تو لوگ دیشت کرتے ہیں تو اس پر رو ہی سکتے ہیں افسوس ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نالیکی کی ویعہ سے جو لوگ اللہ کی رضا کیلئے اپنے جانے دیتے پھر دیتے کہ ہم ظلم کو روکیں گے ان غریبوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا آپ آبادیاں تباہ کر رہے ہیں آپ کے کارنامے تو بھی تک وہاں جاپان میں موجود ہیں کس نے بم چلایا تھا وہاں ہیروشہ مارب ناغاز ہے آج تک وہاں لاکھوں مر گئے بچے پیدا ہو رہے ہیں موضوع آپ نے تو وہ کارنامی کی بے گناہ پر بم پھائیں گئے اور ہمیں کہتے ہیں مسلمان دیس کر رہا ہمیں رونا آتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے جو کیا رہا اس پر آپ ختم کر لیں بات کو گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہلِ حرم سے مسلمانوں نے جب بات سلوکی دین کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے کاخروں کا تو کیا رونا ان کا تو گلائی کوئی نہیں گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہلِ حرم سے کعبہ جسے رو رہا کہ تم مرے ماننے والا نے جو کیا کروں بچ کدے میں اگر بیان تو کہے سانم بھی ہری ہے علامہ کہتے ہیں میں اگر بچ خانے میں جا کر سناؤں تو بہت ہی بیچارے روئیں گے کہ توبہ 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 کلمہ گو نے یہ کیا اسلام ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گس گئے اور بازہ مالیاں کرے کوئی برا کرتوت ایسا نہیں جو ہم میں نہیں کاروبار میں ہم بے ایمان ہے فریب کرتے ہیں ساری دنیا کرتے ہیں یار مسلمانوں سے مالا ہوں گا دھوکہ بات جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بچے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں کر سکتے مسلمان جوٹ نہیں بہت سکتے ہمارے کرتوتوں نے اس دین کو بہمان دیا گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے کروں بدکہ دے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی حریب بس آخری ایک نظم علام اخبار کہ اس سے دو چار فیر نیازی صاحبی میرے دوست ہیں کئی صاحبی عدبن روک علامہ کہتے ہیں بانگے درہا میں کہ میرا دل دو ہے گھومتا رہتا سوچ کے ذریعے سمجھائی بات ہمیشہ صورتِ بادِ سر آوارہ رہتا ہوں محبت میں ہے مندر سے بڑھ کر زیادہ پہمائی میرا دل گھومتا رہتا سوچ و بجار میں کرتا ہوں تو کہاں پہنچ گیا پھر سمجھانی بات تھی انداز اختیار کی ہے دلِ بیتاب جا پہنچا دیارِ پیرِ سنجر میں میسر ہے جہاں درمانِ دردِ ناش کے بعد پھرتا پھرتا میرا دل گھومتا گھومتا پیرِ سنجر کے دربار تلا گیا حضر خاضہ مہینی دن تشتی رہم تلا گیا دلِ بیتاب جا پہنچا دیارِ پیرِ سنجر میں میسر ہے جہاں درمانِ دردِ ناش کے بعد کہ جتنے بیچارے بے کسلا وہاں جا کر جب فریاد کرتے ہیں اپنی باتیں سنا دل کو کوئی سکون تو مل جاتا کہ اللہ کے بندے کے خامنے آئے دیکھا کہ جب یہ جہاں آئے تھے پھرتھی راج تھا سارے ہندو تھے وہاں بیٹھ گئے میرے میں کتنے دو چیلے مگر دین پھیرا دیا تو وہاں کہتے ہیں جب میں بات کرنے لگا بھی بولا نہیں تھا ابھی ناش نائے لب تحر سے گفتو میرا ابھی زبان پر بات نہیں آئی کیا تھا میں بات کروں مگر آواز کیا قبر سے آئی آواز تو نہیں آئی سمجھا رہا ہے نا بات سمجھا نہیں ہوتی ہے بزرگوں کی زبان سے ابھی ناش نائے لب تحر سے گفتو میرا تو کیا آواز آئی تھا یہ مرکز سے صدای حرم کے سن لیں میں اور آپ اب کعبہ چیخ رہا ہے روضہ رسول سے یہ آواز آ رہی ہے ہم کان بند کر رہے ہیں تو رکب آگے شرم کرنی تھے یہ کہ اللہ رسول کتنے ناراض ہیں ہم سے تو کہتے ہیں پیر سنگر کے سامنے جب میں کھڑا ہوا یہ مرکز سے صدای حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اہتار کے آئینِ آبائی تو نے اپنے سلف کا طریقہ چھوڑ دیا تو صحابہ تابین کے دین پر نہیں رہا اس لیے تجھ سے حرم بیزار مکہ ناراض ہو گیا ہے تو حد کرتا پھر امدار کرتا پھر کچھ نہیں تجھے کچھ نہیں ملتا لانت ملتی ہے یہ مرکز سے صدای حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اہتار کے آئینِ آبائی کون سا دین لیے پھرتا نہ صحابہ والا دین نہ وہ جہاد نہ کوئی نہیں کوئی کرتوز نہیں کر رہا پھر کہتے ہیں تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا جوشِ جنون تھنڈا کہ لیلہ میں تو ہے اب تک بھئی اندازِ لیلہ ہے دین میں تو وہی حسن ہے حضور اسی طرح خوبصورت ہے مرد تیرا شوق تھنڈا ہو گیا مسجنِ ویران ہے بازار برے وزان ہوتی آپ دیکھتے ہیں ہزار میں سے کب میوٹ کر جاتا ہے باقی کافر ہیں حضور کو نہیں مانتا یہ اغانوں نے پتا نہیں حضور نے دلوائی ہے نہیں جاتا جیسے لیے کہا تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا اور تُو مجنون بنا ہوا تھا تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا جوشِ جنون تھنڈا کہ لیلہ میں تو ہے اب تک وہی اندازِ لیلہ ہے نہ حرفِ لائلہ تیری زمینِ شور سے پوٹا جیسے کلر زمینے نا وہاں لوگ بیج بہتے نہیں ہوگتا ساتھ مرسائے مسلمان نہ تیرا جلوی کلر ہو چکا اس میں لائلہ نہیں ہوگتا توہید نہیں سماتی دین کا کوئی نہیں ہوگتا نہ حرفِ لائلہ تیری زمینِ شور سے پوٹا زمانِ بھر میں رسوہ تیری فطرتی نازائی ساری دنیا میں دعائی مجھ گئی کہ مسلمانوں کے دل بانج ہو چکا ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہا کافر بھی تانے دے رہے مسلمان بھی دیکھ لیں واقی کرتود کوئی نہیں رہا پھر کہتے ہیں تجھے معلوم ہے غافل یہ آج کی تقریر کا آخر تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے اے مسلمان کبھی سوچا بے وکوف کہ تُو کیا بن چکا فخر کرتا میں حضور کا امتی ہوں نہیں تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے کونشتی ساز مامورِ نواحہِ کلیسائی ساز جو تیرا ہے وہ یحوییوں کا بنایا ہوا جو اس میں نغمیں بڑھے ہوئے ہیں وہ عیسائیوں ہیں تُو کافروں کی باتیں تیرے دل میں سماغیں اسلام کوئی نہیں رہا تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے کونشتی ساز مامورِ نواحہِ کلیسائی ہوئی ہے پرورش آغوشِ بیت اللہ میں تیری وہ جن پلا بڑا جو تھا تُو دین کی گوز میں رسول اللہ کی باتیں مہوں سے سنتا رب آپ مگر بن کیا گیا ہوئی تھی پرورش آغوشِ بیت اللہ میں تیری دلِ شوریدہ ہے لیکن سنم خانے کا سعود آئی مگر تُو تو اب دوائے پتوں کا پجاری بن گیا دین کو چھوڑ دیا اور آخری شعر میں کہا کہ اب اگر سننی ہے بات سنلا مجھ سے اقبال نے ایک فارسی شعر کا کرام کہا کہ بات آنا تو آ جا وفا عموختی عظمہ بکارِ دیگران بردی سابق دین سے تُو نے سکھا تھا کہ جو کال کرو اس کو نبازو یہ اللہ رسول کے کام نہ آیا تُو غیروں کی وفاداری میں لگیا وفا عموختی عظمہ بکارِ دیگران بردی ربودی گوہرِ عظمہ نصارِ دیگران کردی موطی ہم سے لیا اللہ کے دین سے کہ بات پر آدمی کو پورا اترنا چاہیے مگر تُو کفر کی خدمت میں پورا اترنا ان کی خدمت پوری کی جو کافروں نے کام تیرے دن میں نبازیا مگر جو اللہ رسول نے کہا نصارِ دیگران کردی دوسروں کی خدمت میں وہ موطی لٹا دیا اللہ کے رسول کا تُو باغی اور نافنمان ہو گیا تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں مینہ عبدالوحد کا بھی شکر گزار ہوں اللہ انہیں پھر یہ توفیق دیتا رہے اور مجھے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دیتا رہے یقین جانے کوئی محفل کوئی مجلس کوئی مدرسہ کوئی خان کا ہاں جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی محفل خوش قسمت نہیں ساری محفلیں بیرونک ہیں ویران ہیں خوشا مسجد و مجلسہ خان قاہے کہ در ویب ودقیل وقال محمد جہاں حضور کی بات ہوگی یقین جانے آپ نے آپ حیات کی لیا خضر کی طرح کی زندگی مل گیا آپ نہیں موتا ہے آپ قرآن حضیث نہیں سنیں گے آپ مردہ کھاتے پھٹے پھریں سوٹڈ بوٹڈ پھریں کچھ نہیں دین کے لحاظ سے آپ بالکل مردہ لاز ہیں دین اسی شخص کے پاس ہے کنگال ہو فقیر ہو غریب ہو مگر اس کے سینے میں ایک دولت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی مالدار نہیں وہ کیا دولت ہے جس کو یہ کافر چٹے ہیں ساری دنیا لگی ہوئی ہے اور اس وقت یہ حرامی باز آئیں گے جب ہم یہ چیز دل سے نکال دیں گے توبہ وہ نہ وقت آئے کیا کہتے ہیں یہ خیلیز یہ فاقہ کش کے موت سے درتا نہیں درہا سبق دیتا شیطان ان ٹیلوں کو بوش کو بڑھر کو کر دو مسلمانوں کے بارے یہ فاقہ کش کہ موت سے درتا نہیں درہا یہ رسول اللہ کا امکی بکا رہے ننگا رہے یہ جانے دیتا ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ان کو یہ سبق دیا ہے کہ سنویس بدل دو سکول اور کارجت کے کورس بدل دو تاکہ روح محمد ان کے جسم میں سے نکال دو اللہ وہ وقت نالا ہے بس ایک چیز میرے اور آپ کے پاس ہے ہم سب کچھو دیں گم کر دیں مگر رسول اللہ کا نام ہمارے دل پر لکھا رہے سب سے بڑی بات سبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد مدینہ جا کر یہ ہوا کہہ دے کہ اللہ کے رسول دیوانہ کہہ رہا تھا کہ میری زمان پر یہ اللہ کا نام ہے تیرا سبا یہ جا کے یہ کہہ دے میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد یہی اللہ مرتے دم تک مجھے آپ کو نصیب کرے آپ میرے بھائی ہیں بین میری دعا اپنے لیے بھی آپ کے لیے کہ اللہ سب کچھ ہم سے چھن جائے تو کوئی نہیں ہم اس تیری رضا پر آ دی ہیں مگر اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک ہمارے دلوں میں جو رسول پاک کی محبت ہے یہ نہ چھننا ہم ایسے نہ محروم ہو جائیں ہم مفلس ہیں کنگال ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہماری سلطنتیں جاتی رہی ہیں ہمارے مرک چھن گئے مگر ایک چیز ہم اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ تیرے رسول کے دیوانے ہیں یہ نہ ہم کہیں موتی کھو بیٹھے ہیں ورنہ ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا باخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمائی جزاکو اللہ ماشاءاللہ مولانا کے انتہائی جو ہے پور مغض اور علمی لیکچر اور یہ درس الحمدللہ مولانا کے جو بہت کام درس ایسے سنیں اس میں مولانا نے ایسی بہترین طریقے سے اور عام فہم طریقے سے لوگوں تاکہ لئے ان پر چایا ہم مولانا کے بڑے شکر گزار ہے مولانا آپ کے درس سے متلکہ کچھ سوالات یہاں پر آئے ہیں ایک صاحب نے لکھا حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعہ کا کلمہ اور ہے پھر وہ صحابہ کرام کو ممیار حق بھی نہیں مارکتے ہیں اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف تین نمازیں پڑھتے ہیں وضاحت کر دیں یہ حضرت باتیں ہیں جو بہت وقت چاہتی ہیں میں نے جو اصولی باتیں کہی تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی رہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ ڈب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز حدایت نہیں آئے گا دو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے مسئلہ تکرہ دیں کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں بڑی بڑی ہیں عالموں نے لکھی ہیں پرہیزگاروں نے لکھی ہیں ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا کیوں کہ مگر آپ ذرا اگر سبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی کتابوں میں جو نشاندی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات جیسے کوئی سوچیں چاہیے پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جاگے کوئی بدمزگی ہو جائے آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے اگر ایسا اس روک کے انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کا اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنیں بیس چھر جاگی صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا حضور سے پہنچا یہ علاقہ ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ بانتے ہم ایل عدیس یہ باندنے لگے ہنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پڑی لکھا اب جس کو جس پر تسلیح ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر رہا ہے کہ ہدایت حضور سے لیں اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات سوڑیں نماز کی بات اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اب صنف ابن عبی شہبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے ان سے پہلے انہوں نے کساب میں لکھی اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صحابہ کے عاشق چہتر جائیں گے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر زبیر رسول اللہ کی کپی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضر صحبو بکر صدیق کا نواز آئے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا اتنا بلا صحابہ جائے اور مدینہ منورہ میں کوفہ میں بسرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو صحابہ تھے صحابہ کے بعد ان کو تعبین مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسید جن کو سعید و تعبین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہماری سنیوں کی کتاب ہوں ہم بسرہ میں جاتے ہیں حسن بسری اور محمد ابن سیری میں یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے بڑے بڑے تعبین اور کوئی بات بتایا یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انہان پڑھ مولین نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نراض نہ انہ آپ بات چل پڑھئے یہ کہاں قرآن میں لا اللہ محمد رسولہ کو دکھایا مجھے قرآن میں حدیث ارسول میں دکھایا کہیں یہ کلمہ تعبین یہ دو الگ الگ کلمے ہیں بلکو ٹھیک ہے لا اللہ کہیں لکھا ہے محمد رسولہ ہم نے جوڑ لیئے حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شنور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شادت حضور وہ پڑھتے تھے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدالرسی وہ ہے کلمہ یہ ہمیں دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی ایک کٹھا کر لیا اگر کوئی چوتھا بھی کر لیا کہ ساتھ ہی کہا ابو بکر صدی و کمر فارغ کوش بھی نہیں بگھتا نیک باتیں ہیں کٹھی کرتے ہیں یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں نہ کوئی دین اس سے بگھتا ہے اچھی باتیں ہیں جو کٹھی کرتے ہیں عثمان ظن نیران کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کلمہ کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ تیبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی ایک میں نہیں اس طرح بنا مرایا کسی حدیث میں نہیں دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے کٹھا کر دی انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علیہ و علیہ و علیہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ کچھ اکواری بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگھتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست جائیں یہ ازام سے پہلے یہ اصلاحات کہتے ہیں بات میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحابہ نے اس لئے نہیں کہنی تھی مگر یار اس میں کونسی کفر کی بات تو کوئی نہیں دروشری وہ انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام پہ نکل گیا اکر سے کام لیا کریں جتنی بات غلط نظر آتے گی یہ حضور کا ترے کہنے مگر کافر نہیں کوئی غلط بات نہیں دروشری بھر وقت پڑھا جاتا ہے کوئی صبر سے بھی کام لے نا کچھ نہیں بات اور کونسی بات چینوں نے کہا دی تین نمازیں ہاں تین نمازیں کوئی نہیں پڑھتا کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ تین نمازیں سب جانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ان کے پانچوں کے نام ہیں پانچوں کی رکھتے ہیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ دو فضر کی ہیں چار زور کی ہیں چار اثر کی ہیں تین مغرب کی ہیں چار عشاء کی سیعہ کی بھی اتنی ہیں سنیوں کی بھی اتنی ہیں اب مسئلہ کیا ہے جمعہ بین السلات ہیں کہ دو نمازیں کٹھی پڑھی جا سکتیں گے یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب زیدہ آجاتی لوگ زیدہ میں دور سے شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی ان کے عرما بھی میں جانتا ہوں وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتی جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ پانچ وقتوں میں پڑھنا ہماری طرح وقت لکھے گئے کہ زور یہاں تک ہے اثر جیسے بالکل ہمارے وارے طریقے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ہماری زیدہ ہے کہ ہم نے کٹھی کرنی چھوڑ دی رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے چاہے امام ترندی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا یہ تو آپ کی اپنی مرضی حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا نہ بارش تھی نہ خطرہ تھا نہ بیمار تھے زور اثر کی دو نمازیں کٹھی پرائیں چار فرض اس کے چار اثر آٹھ مغرب عرشہ کی بالکل صحیح حدیث ہے کوئی شک نہیں اب بلا وجہ کٹھی جی ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا وہ رہرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائیں امت کو پتا چل جائے کہ کٹھی جی پڑھنے کوئی بات نہیں تو سننا تھا یہ شیعہ دکھر تھے مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے حضرت بنا لی یہاں سے خود یہ شیعہ مصر کے بھی خلاف ہیں ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو پانچ ازانے ہونی چاہیئے پانچ وقت ہیں مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں مصرہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی اکٹھی کی تو کافرہ ہو جائے گی ہم بھی جھوٹے ہیں جب جی چاہے اکٹھی دو نمازیں پڑھ سکتا دو رسر مگر بشا جائز ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا یہ ان کے مصر کے ممین ان کی بھی شرارت ہے کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا ان کے عرما کے فتح دکھاؤں گا ہماری طرح پانچ ازانے دیں پانچ وقتوں اصل یہی ہے مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بودھ کر اسی طرح پڑھنا ہے یہ کیڑ بن گئی مسئلہ اتنی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مغرب اشاہ کو اکٹھی کیا دا سکتا اس میں نہیں وہ بری بات کہتے جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے پڑھتے پانچ یہ مگر دو دو کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں اور کیا بات شرکیہ غزلیں کسیدے کافی ہیں مثلا امداد کن امداد کن ازرن جوگا مازاد کن شاد کن لکھا ایسا نہیں میں صحیح پڑھتا ہوں مجھے سب یاد ہیں کہ کیا پڑھتے امداد کن امداد کن ازرن جوگا مازاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر یہ پڑھتے ہیں اب اس بقا کہ یہ شرکیہ اور اس لیے کافر ہوگا شرک مشرک ہوئے ایسی بات نہیں ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہی نہ پڑھنا چاہی مگر جب ان کے علماء سے پوچھا انہوں نے کتاب میں لکھی انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مذر کریں ہمیں پتا ہے کہ مذر اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا بلکل کتاب میں لکھی جاہلوں کو گمراہ کر دیا خود بچے ہوئے وکیلوں کی طرح بلکل دامن بچایا اگر کہ عالم پکڑے وہ فوراں کہتے ہیں کہ توبہ توبہ رسول اللہ نے کیا مذر کر نہیں مذر تو اللہ کرتا وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سور مذر کر یا شیخ عبدالقاضر جیلانی مذر کر ہمارا مدہ صرف توسر ہوتا ہم دعا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سور ہمارے لئے دعا کر دو تم زندگی میں مانتے ہیں ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتے بچاتے ہیں ہماری درخواہ چلی جائے گی حضور خوش ہو کر ہمارے لئے دعا کر لیں اب اگر دعا کی حد تک بات ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے دعا کرو اس میں کوئی شرک ہے زندوں سے کراتے ہیں کی نہیں وہ بیچارے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا مگر اللہ کے سور ہیں دروشی پہنچتا بات ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ہماری درخواہ بھی اگر چلے جائے گی اور حضور یہ ہماری مذر فرمائیں گے آپ کسی امیر آدمی کے پاس رہے ہیں میری مذر فرمائیں کوئی میرے پاس آجتا موری صاحب میری مذر کریں وہ وہ مذر ہے جو اللہ سے مانگی جاتی کوئی خیال کیا کرے نا وہ مذر ہوئی ہے جو بندے ایک دوسرے زمان ہیں یہ رسول اللہ سے مذر بزرگوں سے مذر ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں اگر بات اتنی ہے تو اس کو ہم کو فرشرک نہیں کہہ سکتے یہ الگ بات تک ہم کہیں گے یار موت کے بعد اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی ایسا یہ بیسیں ہوتی رہیں گی مگر کافر مشرک کوئی نہیں ہوگا یہ دل پر لکھ دیں کہ ان باتوں سے کوئی نہیں کافر مشرک ہوتا یہ لوگوں نے بات کو طول دے دیا بات کو لمبا کر دیا ایسے نہیں بات اور کیا آپ کو بات پوچھیں کافر واری بات آپ کوئی لائے کافر نہیں بلکل ان گروہ میں سے ایک میں بھی کفر کی بات غلطی ہو سکتی ہم کہیں گے اس کا یہ خیال نہیں درست ہاں کیا حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ امام آدم زیفر حدیث ہیں یہ میرے کسی دوست نے لکھ لیا ٹھیک امام آدم اب یہ میرے حدیث دوست جو ہے نا یہ کبھی کبھی یہ شرارت کرتے ہیں کہ امام آدم تا رسول اللہ ہے ابو نیفہ کو کہے امام آدم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رزانہ لکھتے ہیں کہ کاری عبدالعفیز صاحب خطیب آدم خطیب آدم بھئی رسول اللہ سے مقابلہ کی اکل کی اندو اب جب آپ نے اس کو کہا خطیب آدم تو یہی ہے کہ یہ شہر کے بڑے خطیب ہیں یا اس وقت دنیا کے بڑے خطیب ہیں رسول اللہ کا ذکر کہاں درمیان میں آگیا رسول اللہ کو طلب مضبان کی ہے کہ ان کو تو زیر بیس ہی نہیں لانا تھا یہ وہ تو امام آدم ہیں نبیوں کے بھی امام ہیں یہ بات تو عالموں کی ہو رہی ہے کہ جو امام ابو نیفہ کے زمانے میں امام تھے مالک شافی عمد حمدالعفو نیفہ ان میں سے ان لوگوں نے سمدھا کہ ہمارے علم میں یہ ان میں سے امام آدم ہیں بڑے امام ہیں یہ خیال ہے آپ بھی کہتے ہیں یہ قائد آدم ہیں قائد آدم رسول اللہ نہیں حقیقت تو دہل سب سے بڑے رہنمہ تو وہ نہیں مگر پاکستان میں بھئی ہمارے جو کہ سیاسی لئے وہ قائد آدم حملہ رہی جنات حضور کو خواب خواہ درمیان میں کسی لاتے ہیں شرارت کے طور پر کوئی ہنسی غریب نہیں کہتا کہ ابو نیفہ حضور سے بڑے امام ہیں توبہ تو وہ کہہ سکتے ہیں حضور کے تو اضناع امتی ہیں رسول اللہ کا نہیں مقابلہ امت کے عالموں کا مقابلہ تو اگر کوئی کہتا شافی کہ ہمارے خیال میں امام شافی امام آدم کہتا رہا اس کا حسنہ دھانا ہم اس کو کوئی دھانتوں نہیں لگے کوئی حنفی کہتا ابو نیفہ امام اور یہ ضعیف الحدیث کی بات لی ہے کہ حدیث میں ضعیف امام صاحب کے علم ارزود اور تقویے پر کچھ نہیں اترال کی بڑے بڑے ان کے دشنہ مانا کہ یہ تو بات ساتھ چاہے پرہیزگار تھے نیک تھے عالم تھے بہت پھر وہ یہ بات لوگوں نے کہا کہ حدیث کے یاد رکھنے میں ان کے حافظ میں کمزوری تھی کئی مرتبہ ایک حدیث شروع کرتے تھے دوسری حدیث گربر ہو جاتی تھی زوف جو ہے نا حفظ کے میں تھا حدیث کے بارے میں یہ بھی کوش لوگوں کا خیال کوش لوگ زیادہ نہیں ہم نے تو حدیث میں جو نے سکا پایا باقی جو ہے نا دیکھنے کی بات دیسے ایک زمانے میں کسی نے موضوی صاحب سے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا موضوی صاحب رحمت اللہ نے کہا میرا کام شپا ہوا نہیں ہے چھپا ہوا اس لئے میری سنت کیا پوچھے چھپا ہوا جب میرے نا دفتر ان سے پڑھ کر اندازہ کرو کہ مجھے کچھ ہاتھ آئی نہیں ابو عریفہ کی تھی کہا کوئی آدمی پڑھے پسا چل جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کچھ ہاتھ آئی میں بیچارہ کہتا ہوں ورنہ میرا یقین ہے کہ اس پائے کا کوئی فقیق پیدا نہیں ناراض نہ ہونا بے سے کہہ رہے حدیثوں میں سے مجھے گندن نہیں میں نے ان کی فتاب پڑھی ان کے مسائل دیکھے یہ جیسے کہہ جتنے حقیقی طرف فقہ لے گی اب میں نے اس پر تو تبصرہ کی یہ تازہ تھے پائی سرور آسم صاحب نے پرانی تھی شرارت کے طور پر چھاب دی کہ پانچ سو مسئلہ فقہ کا غرض ہے اور اس نے تازہ کتاب میں منگوا کر نمبر بھی دیا کہ میں نے ٹیک کر ریا اب میں نے ایک پورا خطبہ دیا اور وہ کتاب واپس اس کو بیجی نشان لگا کر اب میں نے پوچھا عمران اللہ کیسے دی تھی اس نے کہا شرم سے چوپ ہو گیا میں نے کہا جن کتابوں کے حوالے دی ہیں وہاں لکھا گیا یہ نکاح جیز ہے تو میں نے بنا دیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا نا جیز ہے جیز کو نا جیز ہے نکالو کتاب اتنے جھوٹے اس لئے اللہ کے بندو میں ان بیسوں میں نہیں ارجع کہ ہنفیہ یا شافیہ یا علیہ دی یہ بجارے ملعاؤں کی بات ہیں میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندہ ہے میں نے ان لوگوں کو پڑا ہے ایمانداری سے پڑا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے ہیں کہ شیعہ کہاں سے چلے ہیں اور ان کے علم کیا ہے میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پہلا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ بکا سکتے ہیں باقی صحابہ کو برا کرتنے ہیں جو انہیں پسا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پسا چلا کے فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرائے وہ کیوں نہ برا کر اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سن و ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں رابیوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمرہ جس نے حضور کو قائد کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا گئے اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات دمراہ نہ ہو کس نے افکر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھنی تھی اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دینے کہ ہر شخص بیچارہ فنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندام سے بعد میں بڑا ترم کیا بی بی فاطمہ رکھتی ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ براکا ہے ابو بکر اور عمر کو دن کو پزا چرا نہیں وہ تو اچھا سرو کر پھر وہ غریب کہتے ہیں ان کی حضرت کے لئے یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا کس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا اس صدمے سے مری آپ کے علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھنے والوں نے ان کے عدل دی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں مگر یہ صبر کر دیا ہے بلکل ایک دیسے لوگ کو گھرے لگا لیں کہ بھئی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے اللہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں انساء اللہ نا یہود نصارہ کچھ لے گائیں اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے جو بندی یہ بڑے لئے شیعہ میدان میں آئے مجھے لے دیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروپ بیٹھنے ہیں میں اکیلہ ہوں گا منواز ہوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی یہ کتابیں نکال لو اب جس جیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت انساء اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے گا ان میں سے کون موت بہرہ یعنی ہم کہیں گے ہماری موت بہرہ وہ کہیں گے ہماری موت بہرہ ہیں سب کے عالم تحجد گزار بلی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر تکی ہو خدا کے لئے اس بات تو سمجھ نہیں کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر تھنسے ہو کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاتل لڑا رہا ہے نا زاکر وغیرہ اور ہمارے مرلان یہ تو بیچارے ان کا دھندہ ہے ان کی بازنی عالم اگر کوئے وہ احسان لے آئے میں اس سے بات کروں گا کیوں نکالو اپنی کتابیں یہ ہدایہ سے بڑی کتاب آپ کی ہے کیوں اس میں لکھا ہے کسیوں کے ساتھ رشتہ داری جائے کیوں ان کے لکھا ہے کیوں ان کے پیچھے نماز جائے یہ شامی نکال نے آپ صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیر احمد جو بندی یہ تکی عثمانی کے والد سے اندازر مفتی جین نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا کسیوں سے رشتہ داری انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی لیلتے ہیں حضرت عباقر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور لکھا کہ جو خلاصات اور فقہا میں لکھا کہ کافر ہیں قول مخالف علیہ لگمہ یہ خود مفتی محمد شفیر صاحب نے کہ یہ بالکل حدی کا حول ہے گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بےہودی کہہ سکتا ہے کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا ناری کا آیا تھا یہ بعد میں آیا ہے حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکذار کر دیا کہ آپ مجھے یقین ہی رہا میں نہیں آپ کو نبی مانتا کافر ہوگا صرف وہ حرامی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا ٹائم مناظرہ کر کافر کس سے ہوگا رسول اللہ کو نہیں مانتا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کیوں مجھے حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائیں بس اس کو قبول رکھیں پھر کوئی بات نہیں جو سنی یہ بات سنتے رہو آپ خود ہی صحابہ راکھتے رہو گے رسول اللہ کو نا چھوڑ جنا ماذا اللہ اس سے نا قدم پسل جائیں جزاک اللہ جی اب آخر میں یہ اعلان ہے کہ کر دیں حضرت مولا میں عساق صاحب جامعہ مسجد محمدی کریمیہ کے خطیب بھی ہیں یہ محلہ جلانی پورا گلی نمبر ایک جال خانوالا ستیانہ روڈٹ پر واقعہ ہے حضرت مولانا کے خطبہ جمعت المبارک اٹھارہ چھے دوزار چار اور خطبہ جمعت المبارک پچی چھے دوزار چار الائیڈ استوال میں سی پی سی روم میں ڈاکٹرز کو خطاب چھبی چھے دوزار چار اور سرینہ ہوتل کے حال میں ڈاکٹرز کو خطاب ستائی چھے دوزار چار ان تمام پروگرام کی سی ڈیز جو یہ صاحب سی ڈیز بنا رہے ہیں ان کے پاس آپ کو مل سکتی ہے یا آپ ان کے پاس جمعہ کے دن مسجد سے لے سکتے ہیں یا جس کسی نے لینی ہے وہ ابھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے اب آخر میں میں ناظمین یونین کونسل سے یہ ادارش کروں گا کہ وہ اپنے موزز مہمانوں کا شکریہ دا کرے نحمدہو ونسلی اللہ رسول کریم فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جناب مولانا محمد صحاق صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے محلہ کو یہ سعادت بخشی اور اتحاد بین المسلمین کا ایک ایسا درس دیا جو واقعی اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ علامہ اقبال حقیم الامت نے بھی اسی چیز کی ترجمانی کی ہے وہ فرماتے ہیں مٹا دی ہم نے جو اسلام سے میرا سپائی تھی سرعیہ سے زمین پر ہم کو آسمان دیمارہ بنائے تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچھل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تازے سرے دارہ بنائی ہے کتابیں جو کہ تیرے آبا نے جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اگر چاہوں تو نقشہ خینج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوطر ہے یہ نظارہ میرے عزیز دوستو آلہ حضرت نے ہمیں جو درس دیا ہے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور سرز زبان سے ہی نہیں عمل سے ثابت کریں اب آخری نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بقید حیات نہیں ہے اب ہم ورث نبوت ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو جگہ جگہ گلی گلی کچھے کچھے تک پہنچا دیں ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح دین کیوں نہیں بتایا علماء سے پوچھا جائے گا انہوں نے عوام کو صحیح دین کیوں نہیں پوچھایا حتیٰ کہ ہر اس شخص سے پوچھا جائے گا جس کو دین کی ایک بات بھی آتی ہے اس نے دوسرے کو کیوں نہیں بتائی آخر میں میں ابو لسل جناب حفیظ صاحب کا ایک شیر پڑھنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں میرا مقصد تو اتنا ہے کہ ہم سب نیک ہو جائیں خدا کو ایک مانے اور خود بھی ایک ہو جائیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گناگو مسویات سے فارغ ہو کر یہاں پر تشریف لائے اور یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تحصیل علم کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں شروع کیا ہوا ہے اور اللہ علماء صاحب کو عمر درازتہ فرمائے کہ وہ ہم سب کی رہنبائی فرماتے رہیں شکریہ وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریبا ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدتی ہو وہ کلمہ شادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدتی ہے تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا یہ شریعت میں کیسا ہے بدتی کا انجام بہت برا ہے اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں جن میں بدتیں موجود ہیں ایسی صورتحال میں بے حیثیت مسلم ہمیں کیا کرنے شاید یہ میرے بھائی ہیں عبدالمنان صاحب انہوں نے جو بات دورائی یہ چیزیں ہیں جس لائق کے تفسیر سے سمدھا جائیں یہ ان پر نراض نہیں ہوتا سینوں کے بارے میں یا دوسرے حنفیت ساتھ بارے میں جو دینوں میں مغالطے دور کرنا مغالطے کہوں گا دوسرے کو پڑھتے نہیں ترہ ترہ بار جن میں میں سے چی بات کام کرتے ہیں یہ برد آپ سمجھ کہ انجام بیچاروں ہوگا جب دین میں گروہ اور ماں کے دو کو چلے بڑے بڑے امام اور عالم یہ تو گروہ لوگ کا ہے جو کہہ ہر برد بری نہیں لوگ برد نظر آجائے مخصوص عام نہیں چیزیں جو بعد میں نئی نکلیں اور ان کی برانی کہتا خاص کرے سنت کے سب طبقات مانتے ہیں حدیث بھی مانتے دوسرے یہ دو آزانے کی جمعہ کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں چھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں چھی عمر رضی رضی یہ دو آزانے جمعہ کی ایک پہلے ہوتی ایک پھر بعد یہ حضرت عثمان رضی نصب میں اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بیت تھی یا لوگ آزانے دیتے ہیں دو بیت سارے دیر یہ بیت نہیں حالان کہ نئی بات نکلی ہے تو پھر اس لئے بڑا گروہ علماء کا بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ ہر بیت بیت سیعہ نہیں بیت دو قسم کی ایک سیعہ کہ نئی بھی ہے اور بری ہے دین کنکسان اس سے پہنچتا ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا دین کی رون کن سے بڑھتی اس کو بیت حسنا کہتے ہیں اس کی بہت دلیلیں دیتی ہیں ایک میں نے دیر دی اسی طرح ترابی ہوئی ہیں ابن عبدالسلام ہیں ابن حضر 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 باری میں کہتے ہیں شوقانی کہتے ہیں یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہر بیت بری نہیں بیت پانچ طرح کی ایک حرام ہے ایک مباہ ہے ایک مکروح ہے ایک جو ہے نا وہ بلکل واجب ہے فرض ہے یہ بلکل فرقوں سے جو ہم مناظر کرتے ہیں علم کلام کی کتاب میں لکھئے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہلے لکھنی پڑی تو یہ بیعث علمی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا نہیں دین میں ہر بیت گمرائی ہے تو یہ مسئلہ علمی دگڑے کی بات نہیں اس بیت ہم بیت ہو گئے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن نہیں دکھانے پر پڑ دیا آزان سے پہلے سلاح کی برا کام نبی نئی ہے ضرور مگر دین برو شریف کو بھی جائز کرتا ہے قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا تو اس کو بزت حسنا میں داخل کرتی میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا عبدالمنان صاحب کو میں پھر بعد میں دکھاؤں گا بڑے بڑے کہ ہر بیت کو برا کئی چیزیں بزت ہوتی مغرب بہت اچھی ہوتی وہ اس پہ لگے ہوئے وہ علماء بیچارے کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ چیزیں سب بڑے 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 اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروہ ہو بلکہ امام ابن تیمی جن کو جانتے ہیں عبدالمنان صاحب کے ہمارے بہت بڑے غرب میں انہوں نے خود یہ کہا اقتضاء سراز المستقیم میں کہ یہ لوگ بزت جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے مگر انہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا بزت ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں حضور کی محبت نے کرتے کہ یہ نیت تو بہت عالی اس کا ثواب بھی تولا جائے گا اگر یہ بڑھ گئی محبت تو بزت کا عذاب کام ہو جائے اللہ تو لے گا میرے نبی کی محبت نہیں کی یہ خود انہ نے کہ میرے خیال میں یہ بزت کرتے مگر مقصد بہت عالی اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہوگا یہ تو نیک چیئے تو آپ دخل نہ کسی کو دو دخنا بیجیں کچھ نہ کہیں اپنی حد تک اگر آپ سمجھیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوزی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اللہ رسول کے دیوان میں ہیں بس ایک ہی بات جیسے بنی عبدالوحض نے کہی میں نہیں حضرت کو بول مولانا رضا خان میں پڑھا ان کے فتح میں بار بار دورایا اور یہ تارک نے پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا نوجوان اپنی دکان میں رویا مولانا نے کیا کہا لہد میں کہتے ہیں آپ کبر میں تو جانا ہی تھا پتا تھا مرنہ لہد میں عشق رخش کا داغ لے کے چلے ہم کبر میں کیا لے گئے کچھ بھلے نہیں تھا رسول کی محبت کا داغ لے گئے جل پر داغ لگا ہوا تھا فرشت نے دیکھا لہد میں عشق رخش کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی پر آگ لے کے چلے کیسے دوزخ میں آپ بیٹھیں مجھے تو حیرانی اللہ سے ڈر جائیں کسی کو نہ دوزخ ہی کہیں نہ کافر کہیں آپ کے علم میں جو بات ہے نہ کہ صحیح اس طرح ہونا آپ بے شک کریں مگر دوسروں کے پیچھے لٹ لے کر لیں آپ یہ روایتیں میں پر دونے حضی صاحب جیسے ابن مجھ میں یہ لوگ پڑھ رکھتے ہیں کہ اللہ نہ حج قبول کرے گا نہ اس کی توبہ قبول کرے گا یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں مولانا صرف رات صف صاحب یہ بھی کرتے ہیں اور میں کہتا اس موضوع بیعت کو پیش کرتے ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے یہ یہ حدیث جھوٹی ہے ضعیب بھی نہیں موضوع ہے پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ خود ہی بچارے کچھ نہ کہو میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہ ہی میرے نبی کے دیوانے شیعوں کی مسئلوں میں جاتا ہوں مجھے کیا چکری اللہ کے رسول کا کلمہ مجھے رسول کی نسب سب سے پیاری یہ گوار ہیں دن خریم کے کہہ جائے کہ مولوی سحاق نے کہا میں ہر شاہ چھوڑ سکتا ہوں مجھے نہیں اس سے ناراض ہوتے رہے وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا نہ مانے میرے نبی کو مانتا بس آخر ایک حوالہ عبدالمنان بھی سنیں آپ یہ اس کی بات ہے جس ہم اہل سن تا شیخ اکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے مویدین ابن عربی وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے شیخ پیر اب شیخ اب مدین مغرب میں سب کو جانتا ہوں شیخ عبدالقاضر دیلانی کے خلیفہ شیخ عبدالقاضر جانی پیران پیر کے خلیفات ابو مدین ان کے مرید شیخ مویدین ابن عربی تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا میرے شیخ کا عالم تھا میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا کیوں کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا ہوا مویدین تو فلان عالم سے ناراض ہے بھر باندو اس بات کو نہ رو صحبہ کو نہ کسی کو نبی کو رو پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے فرمی وہ میرے پیر کو اچھا نہیں مانگ تو مویدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا مجھے مانتا یا مانتا مجھے مانتا حیاء کر جا کر اس سے معافی مانگ صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگ کہ میرے پیر کو مان امام ربو تو میرے دل کی بات نبی تو اللہ نے محمد رسول کو بیجا اگر تو اس کو مانتا بات ختم اس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا اس لئے کہتا کہ اس کو پتا چلا اس نے حضور سے اچھا سلوک نہیں کیا صحیح پتا چلا یہ غلط یہ روتے رہے کتابوں میں لکھا گیا آپ بعد میں مانتا یا نہیں مانتا ایک کو مانتا جس کو اللہ نے آسمان سے بیجھ دا وہ کون ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ چھوڑیں اور باتیں آپ خطیق الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد اللہ والآلہ وصحاب میں اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من اول انوات اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرك ربنا فرغ لینا صبرا وصبت اقدامنا وانصرنا القوم القادرین ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرد آئین وجلنا للمتقین امام ربنا اغفر لی ولی والدی ولی مؤمنین یوم عقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولی اخوان اللذین سبقونا بل ایمان ولا تجلسی قلوبنا ظل للذین آمنوا ربنا انکر روک الرحیم وصول اللہ تعالی عبداللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلا لہی وصحاب اجمین اللہ آپ سب حضرات کو خوش رکھے آباز رکھے اسی طرح یہ رون کے ہوتی رہیں